بسم اللہ الرحمن الرحیم کیے جانے والے فائل حاصل کر پا رہا ہے یا صرف پیسے کا زیادہ ہے ناظرین آج کی گریڈ ڈیویٹ میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سائم رشید آپ پاکستان کے مایانہ زری سائنسدان ہیں آئیے ناظرین ان سے چند چھپتے چھپتے سوالات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے سائم رشید صاحب السلام علیکم علیکم السلام اللہ کا شکریہ آپ سنائے کیسے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو کسان ہے اس کو بتائیں کہ پیسٹی سائیڈ کی جو ٹرم ہے یہ ہے کیا اس میں کیا کیا چیز آتی ہے بنیامل صاحب پیسٹی سائیڈ ایک براؤڈ سپیکٹرم یعنی جنرل ٹرم میں ہوتی ہے اس کا اندر کوئی ایک ذریعت بیات شامل نہیں ہے بسیکلی پیس سے مراد ہر وہ غیر ضروری یا غیر متوقع کیڑا جڑی بوٹی بیماری ہے جو کہ آپ اپنی فصل میں نہیں چاہتے آپ کی فصل کی پیداوار میں نقصان دے سکتی ہے فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو پیسٹ کہتے ہیں اور وہ تمام ذرائع وہ تمام عدویات وہ تمام کیمیکلز جو ان پیسٹ کو ختم کرنے کے لیے فصل سے ان کی جان چھرانے کے لیے استعمال کیا ہے ان کو پیسٹی سائیڈ کہتے ہیں پیسٹی سائیڈ کی بہت ساری اقسام ہے جیسے انسیکٹی سائیڈ جو رس چوستنے والے کیروں کے لیے اور چباک اتر کے کھانے والے کیروں کے لیے ہیں اس طرح آپ کی فنجی سائیڈز ہیں جو فنگس کے خاتمے کے لیے استعمال کی آتی ہیں بیکٹیری سائیڈز ہیں جو بیکٹیریا کے خاتمے کے لیے استعمال کی آتی ہیں آپ کی مائٹی سائیڈز ہیں جو مائٹس کے خاتمے کے لیے استعمال کی آتی ہیں ہر بھی سائیڈز ہیں جو جری بوٹیوں کے خاتمے کے لیے استعمال کی آتی ہیں اور اس طرح آپ کی نیمائٹی سائیڈز ہیں جو نیماتورٹس کے خاتمے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اگر پیسٹی سائیڈ ایک جنرل فٹرم ہے اس کے اندر بہت ساری آگے زیلی اقسام کی زہر ہے جن کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر ایک کی اپنے مختلف قسم کے پیسپیڈ مختلف قسم کے اثرات ہوتا ہے پاکستان میں بیشبار کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں آپ کے خیال سے جو ہمارا کسان ہے وہ پیسٹی سائیڈ کمپنیز اور باقی جو دیگر اس کے ادارے ہیں ان سے مطمئن ہے ان کے کردار سے ہمارا کسان مطمئن ہے بن جامل صاحب آپ نے براہی ایک سنجیدہ سوال کیا ہے دیکھیں کسان کو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارشلی جزبی طور پر بینیفٹ تو ضرور ہوا ہے لیکن جو پیسٹی سائیڈ کمپنیز کا کردار ویسٹرن کنٹریز میں یا دیگر ممالک میں زراعت کے ممالک میں ہیں پاکستان میں ان کا وہ کردار دیکھنے میں نہیں آرہا اس کی بہت ساری وجہوہات ہیں جو صاحب بزنس ایتکس ہیں اس کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے سٹاف کا ٹرینڈ نہ ہونا پیسٹی سائیڈ کا بیجا استعمال کرنا اور کمپنیز کی جو سوچ ہے وہ صرف نفع یعنی کہ پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم نفع کیسے کمائیں اس پر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کسان کا استحصال کتنا ہو رہا ہے فصل کا نقصان کتنا ہو رہا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بزنس اپنے بڑھا سکیں دیکھیں بزنس تو کرنا ہی ہے لیکن اگر بزنس آپ کا کسی دوسرے کے لاؤس پہ ہو رہا ہے تو اس کو بزنس نہیں کہتے آپ کی خیال سے وجہات کیا ہیں کیوں یہ انڈسٹری پاکستان میں اس طرح فلرش نہیں کر پائی اور کسان اس سے اس طرح مسفید نہیں ہو پائے جس طرح دیگر ترقیہ فرموالکہ ہو رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان میں پیسٹی سائیڈ انڈسٹری کو اگر آپ تقسیم کریں تو تین بنیادی گروہ ہیں جو کس انڈسٹری کے کردار ہیں ایک تو ملٹائی نیشنل کامپنیز ہیں ملٹائی نیشنل کامپنیز جو انسی ہیں ان کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ مکمل ٹرینڈ ہوتا ہے ذریعی ماہرین پر مشتمل ہوتا ہے وہ اپنے سٹاف کو اپنے سیلس ٹیم کو اپنے فیلڈ سٹاف کو مکمل ٹریننگ دیتی ہیں تربیت کرتی ہیں کسانوں کی تربیت کے لئے برکشاپس کرواتی ہیں فیلڈ ٹریننگ کرواتی ہیں اور تمام جو بھی انٹرنیشنل بینل کامی میار کے مطابق جو ترکہ کار اس کو اختیار کرتی ہیں لیکن ان کا جو سب سے بڑا نقصان ان کا ہے کہ ان کی پرائیس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ایک روپے کے تین روپے چارج کرتے ہیں جہاں وہ اپنی فنی سولیات تربیت دیتی ہیں کسانوں کی بیٹری کے لئے وہاں پھر وہ اپنی جو قیمت ہے اس کا بہت زیادہ اس پر پروفٹ مارجن لیتی ہیں دوسرا گروپہ آتا ہے نیشنل کامپنیز کا نیشنل کامپنیز میں بہت اچھے دارے ہیں جو کہ ملٹینیشنل کامپنیز کو کسی حد تک فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں کسانوں کو تربیت دینے میں ان کو تعلیم دینے میں کروپ مینجمنٹ پروڈکشن سسٹم کو بہتر کرنے میں فیلڈ وزٹ کرنے میں اور ان کی پرائیس بھی بہتر ہوتی ہیں ملٹینیشنل کے مقابلے میں پرائیس سٹم کی کافی بہتر ہوتی ہیں لیکن جو ان کا فائدہ ہے وہ ملٹینیشنل جیسے ہوتا ہے نیشنل اداروں کو مزید بہتری کی بہت سکت ضرورت ہے اور نیشنل اداروں کے اندر جو سب سے بہتری کا سیکھ پڑنا ہے کہ ان کا جو سٹاف جتنا یہ ہائیلی ٹرینڈ اور ذریعی ماہرین پر مشتمل ہوگا اتنا ہی ان کا بزنس والیم بہتر ہو جائے گا اور ان کا جو سروسیس ہیں اس کا میار بہتر ہو جائے گا تیسرا گروہ جو آتا ہے اس کو آپ علاقائی یا لوکل کمپنیز کہتی ہیں جو کسی ایک صوبے میں یا کسی صوبے کے ایک حصے میں کام کر رہی ہوتی ہیں سب سے بڑا نقصان جو ان سائز فک ہو رہا ہے وہ فارمر کوورین کمپنیز کا اور ہے اس کی مین وجہ ان کمپنیز میں ذریعی ماہرین کا نہ ہونا سٹاف کی تربیت کا نہ ہونا یہ صرف ڈیلر فوکس ہوتی ہیں کہ ڈیلر کو مختلف قسم کے سکیم اور مختلف قسم کی جو سی آپ کی تجاوید ہیں جس میں سی پروفٹ شوکیا جاتا ہے اور کانزارت سے زیادہ مارجن دکھا کر اپنے پروڈر کو جونسا وہ لانچ کرتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پروڈر جونسا یا یہ زہر ہے اس کی فصل بزرورت بھی ہے کہ نہیں ہے فصل اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اگر ہے تو کتنی ہے اور جو اس کے بڑکے ظلم ہو رہا ہے وہ ڈیلر کا ہو رہا ہے ڈیلر جو ہمارا ہے وہ سیٹیفائیڈ نہیں ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ جس کے پاس پیسے سرمایا ہے وہ ذریعہ دیات کا ڈیلر بن جاتا ہے وہ لیسنس لیتا ہے پندرہ دن کی ایک نا ہونے کے بابر ٹریننگ لیتا ہے ابھی اس پہ سکتی ہو رہی ہے محکمہ اس کو ٹریننگ کو بہتر کرتا جا رہا ہے اس کے باب جو جب ہم اپنے بچوں کا علاج کرواتے ہیں ہم ڈاکٹر کی کولیفکیشن چیک کرتے ہیں سکول میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو سکول کی رینکنگ چیک کرتے ہیں اسازہ کی ایڈوکیشن چیک کرتے ہیں تو پیسیسائیڈ یا ذریعہ کاروبار کے اندر ہم ان چیزوں کے بجائے صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ اس میں منافق اتنا ہے تو ڈیلر حضرہ آجوں سے ہوتے ہیں یہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جانوالا حساب ہوتا ہے یہ فارمرز کو ادھار کی سیل پر مال دیتے ہیں نکت مال بیجتے ہیں پروفٹ مارجن بہت زیادہ رکھتے ہیں اور سب سے بڑی نقصان دے چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ تین تین چار چار پانچ پانچ وازقات مختلف قسم کی جو عدویات ہوتی ہیں سپری ان کا مشک کروا کے سپری کرواتی ہیں جو آپ اس پر بھی رییکٹ کرتے ہیں اور فصل پر نقصان دے اصلاح مرتبہ ہوتا ہے ہمارا کسان تو بیچارہ بھولا بھولا ہے وہ چیزوں کو نہیں سمجھتا آپ کے خیال سے کسان جب پیسی سائٹ سٹور پر جاتا ہے ان کو کون کون سے چیزوں کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ اپنی فصل کو بہتر پروڈکٹ دے سکے اور اپنے پیسے کا زیادہ کر سکے کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس بتائیں جو ہمارا فارمر سٹور پر جا کے ان چیزوں کا خیال لگتے ہیں جی فارمر کو سب سے پہلے سٹور پر جانا ایسے ہی ہے کہ آپ اگر میں اس کی پھر ایک اگزیمپل لوں گا کہ جب آپ فارمیسی پر جاتے ہیں کسی میڈیسن کے لیے تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کو نسکہ لکھ کے دیکھتا ہے آپ کی طبیعہ چیک کرتا ہے آپ کا ٹیمپیچر چیک کرتا ہے آپ کی کلینیکل لیپس کرتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کو نسکہ لکھ کے دیتا ہے آپ جاکے فارمیسی سے وہ لے لیتی ہیں اور آپ کو فادہ ہوتا ہے اسی طرح فارمرز کو چاہیے سب سے پہلے جو اس کے پاس دسترس میں ذریع مہی رہا ہے اگری گلچر گیجورٹ لڑکا ہے جو فیلڈ ٹریننگ دیے رہا ہے فیلڈ اس کو سروس مہیا کر رہا ہے اس سے اپنے فارم کا وزٹ کروائے اگر اس کو اس کے لیے کچھ پیمنٹ بھی کرنی پڑ جائے بیسے نیشنل کمپوریز میں اور ملٹینیشنل میں تو وہ اس کو فری اف کارس وزٹ کرتے ہیں آپ کے فارمز کو فارمر بلاتا ہے فارم وزٹ کرتے ہیں لیکن اگر بھی اگر آپ فارمر کو وہ فیلڈی جنسی ہے چند سو روپے دیکھے چند کچھ پیمنٹ کر کے بھی اپنے فارم کو وزٹ کروائے تو میرے خیال میں اس کو سب سے بہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے فارم کا ایٹی ایش لیول چیک کرنا چاہیے کہ جو انسیکٹ کونسا ہے اس کا نقصان کس حد تک ہے مجھے سپری کرنا چاہیے بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کونسا کرنا چاہیے وہ ان سے نسخہ لکھا کر لائے اس کے بعد اس نسخے کو لکھا کر مارکٹ میں آ کر کم سے کم تین شاپس پہ جائے اور تین مختلف کمپنیز کے ان کی قیمتوں کا موازنہ کرے اور ان کے پاس جو ریپیوٹیبل جو قابل ساکھ جن کی اچھی ہے اس کمپنی کا جو سسطہ پرورٹ ملے ساکھ والی کمپنی میں سے اس کو ترجیح دے وہ ڈیلر کے پاس اس مسئلے میں مجھ جائے کہ میرا اس کے ادھار کھاتا ہے ادھار کھاتے میں آپ کو جو زہر ملتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پچیس فیصد ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پیسے کا نقصان دیو اچھا ہے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جتنے بھی ہمارے برینڈز بیٹھے ہوئے اپنے برینڈ نیم کے ساتھ جب چیز بیچیں گے تو اس کی بہت زیادہ کسٹ ہوگی آپ فرمائیے کہ کسان کچھ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو ایکچول سالدھ ہے وہ سالدھ بیس چیز پرچیز کرے تاک اس کو کم پیسے ادا کرنا پڑی ہے دیکھیں جی اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے برینڈ جو برینڈنگ کرتے ہیں برینڈ کے بیچے ان کی بہت ساری محنت ہوتی ہے وہ فیلڈ وزرز کرتے ہیں فیلڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس کے نزیجے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا پروڈٹ ڈیویلپ ہو پروڈٹ ڈیویلپ اسی وقت ہوگے جب برینڈ ہوگا جو آپ کا بات کی آپ نے ایکٹیو انگریڈنٹس کے اوپر سالدھ کے نام پر زہر بکھ رہے ہیں وہ ان کمپنیز کے بکھتے ہیں جو فیلڈ میں کام نہیں کرتی ہیں وہ وہی بات میں نے کر دی کہ وہ نیم حکیم کا طرح جان والا صاحب ہے کہ آپ جا کے کسی دوائی کے لیے جائیں تو وہ آپ کو جو نیم حکیم ہوتا ہے کہتا ہے جی پیناڈال لے جائیں تو وہ اس کے ساتھ تین چار چیزیں اور دے دے گا تو پھر جب آپ سالد کی بات کریں گے سالد یا تو ہو نا کہ آپ ملٹی نیشنل سے وزر کروالی ہے کسی فیلڈ ایریکلچر فیسر سے وزر کروالی ہے اپنا فیلڈ اس کے سالد کا پتہ کر لیں جا کے جہاں سے مناسب ملے لے لیں یہ بھی کا ایک حال ہے لیکن میں اس میں ایک اخلاقی پیلو کی بات کروں گا کہ اگر ایک کمپنی کے نمائندے نے آپ کو مغیدہ وزر کی اپنا ٹائم آپ پر خرچ کی ہے اور آپ کو سکھایا ہے آپ کو بتایا ہے آپ کی کراپ چیک کی ہے تو آپ کیلئے کوشش ہونی چاہیے کہ انہی سے کہیں کہ ہمیں آپ بار آئیت اپنا پرادل پائیں اور ملٹینیشنل کی میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ان کی سرویس بہتر ہے لیکن کی پیسز بہت زی سائن صاحب پیسٹی سائیڈ انڈسٹری کی بہتری اور معاونت اور مانیچرنگ کے لیے جو حکومت کا کردار ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں اگر نہیں مطمئن تو کس طرح بہتری لائی جا سکتے ہیں دیکھیں جی پیسٹی سائیڈ انڈسٹری کی معاونت کے لیے پنجاب کے تمام صوبوں میں آپ کا پیسٹ فارنڈنگ اور کالٹی کنٹرول ڈبارٹمنٹ کام کر رہا ہے پیسٹ فارنڈنگ اور کالٹی کنٹرول ڈبارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں کافی لائک افر موجود ہیں لیکن ان کو جو اس وقت ان کی جو افادیت ہے وہ اتنی محصر نہیں ہے اس کی مین وجہ جونسی ہے افرادی قوت کا نہ ہونا مثلا ایک تحصیل لیول پہ ایک پیسٹ فارنڈنگ اور فیسٹر کے پاس نوے ہزار یا ایک لاکھ اکر زمین ہے وہ کیسے وزر کر سکتا ہے وہ کیسے تمام ڈیلرز کو وزر کر سکتا ہے وہ افرادی قوت کا نہ ہونا نیو ٹیکنالوجی کا نہ ہونا گاڑیاں ان کی بہت پرانی تیس تیس سال پرانی گاڑیاں ان کے پاس گدی ہوئی ہیں مح مسائل کی کمی ہیں تو میرے خیال میں پیسٹ فارنڈنگ اور کوالیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو جتنے بھی ہیں یہ صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی افرادی قوت کو برہایا جائے کم سے کم ان کو تین سے چار گناہ ضافہ کیا جائے ان کو جدید وسائل لیے جائیں ان کو معاتلات یعنی کی گاڑیاں لی جائیں تو یہ بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ اپنی ان کی اس یعنی کی ایک آوش سے آپ کے سیکٹر کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے دوسری بری بات جو میں نے فیلڈ نوٹ کی ہے فیلڈ کے اندر کہ جتنے بھی آپ کے یہ پیس فارنڈنگ اور کوالیٹی کنٹرول ہوگئے اگری کلچر ایکسٹینشن دفاتر ہوگئے جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں فارمرز کو تربیت دے رہے ہیں پیسٹی سائیڈ کا بتا رہے ہیں پیچ کا بتا رہے ہیں ان لوگوں کے جس فیلڈ سٹاف ایسپیشلی جو گیزریٹ رفیسرز ہیں جو کہ باہرین پر مشمیل ہوتے ہیں جن کا کام صرف اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے دسٹک کومن مینٹس ان کو بہت ساری غیر مطلقہ آسائنمنٹس ہے کرنڈنگی کی آسائنمنٹ آگئی پرائیس کنٹرول کمیٹر کی آسائنمنٹ آگئی الیکشن کی آسائنمنٹ آگئی ویسے بھی بہت ساری دیگر آسائنمنٹ پر بیزی رکھتی ہے پھر وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے یہ بہت ساری چیزیں جن کو اگر ہم ریموف کر دیں اور ان اداروں کو انڈیپیننٹ کر دیں جائے ڈسٹک مینجمنٹ کے وہ اپنے سیکٹری کو اپنی ایجنسی سبائی مینجمنٹ آس کو جواب دیں ہوں تو بہت بہتری آ جائے گی اس کے لئے ساری میں چاند روز پہلے ایک تحقیق پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جتنی پیسی سائیڈ استعمال ہو رہی ہے اس کے اگر آپ 50% کم بھی کر دیں تو بہتر مینجمنٹ سے کسانوں کی پوڈکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں جی میں پھر بات کروں گا اس کے 50% کم کرنے کی بات تو میں نہیں کروں گا بات ہو رہی ہے کہ بہتر استعمال کی بہتر وقت پہ مناسب زہر کے استعمال کی جو فائدہ مند ہو اور ایسا زہر کا استعمال کیا جائے جو کہ محول دوست ہو تاکہ اس کے کم سے کم اثرات آپ کے دوست کی رو پہ انوارمنٹ پہ آئیں محول پہ آئیں اور انسانی صحت پہ اس کے کم سے کم استعمال آئیں دیکھیں پیسی سائٹ کی بیجا استعمال سے پاکستان میں جو انسیکٹی سائٹ کا سپیشلی استعمال ہے جسے آپ کہتے ہیں کیڑے مار ذریعت بیار کا اس کا استعمال وہ بہت بیجا ہو رہا ہے اس کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے غیر ضروری سے مناد یہ نہیں کہ زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے یا کم میں ہو رہا ہے غیر ضروری سے مناد یہ ہے کہ مناسب زہر کا مناسب وقت پہ مناسب بیماری کے لیے استعمال نہیں کیا جارہا اس کے نتیجے میں بہت سارے محولیاتی اور طبعی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سائن صاحب جو پرائیویٹ ادارے اس وقت فیل میں کام کر رہے ہیں جو ذریعی عدویات بنا رہے ہیں کیا ان کا قبلہ درست ہے یا حکومت کو ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بہت سخت ضرورت ہے حکومت کو اس بات پہ سختی دینے کی اور مانیٹر کرنے کی میں سختی سے اس بات کی ڈیوانڈ کروں گا کہ جس طرح ہسپیٹلز کے اندر کوئی بھی جو ڈاکٹر نہ ہو وہ آپ کو چیک نہیں کر سکتا کوئی انجینئر نہ ہو وہ آپ کو اپنی ٹیکنیکل گائیڈ لین نہیں دے سکتا اسی طرح کوئی پروفیسرز یا پڑھا لکھا نہ ہو وہ آپ کوئی انجینئر میں پروفیسر نہیں لگ سکتا کوئی ٹرین نہ ہو کقول سے وہ آپ کا فوج میں جنرل نہیں لگ سکتا آفیسر نہیں لگ سکتا اسی طریقے سے پیسٹی سائیڈ انڈسٹری میں بھی سوائے زریم آئرین کے علاوہ آپ کسی بھی شخص کو انڈکٹ نہ کریں کہ وہ فیلڈ میں فارمرز کو جس کی تعلیم نہیں ہے وہ فارمرز کو جا کے تربیت دے ان کو گائیڈ کرے وہ جتنا مرضی ہوگا وہ بسیکلی وہ اس کے پاس بنا دی ایڈوکیشن نہیں ہے پاکستان میں اس سے دو نقصانات ہو رہے ہیں ایک تو زریم آئرین آپ کے چار سے پانچ ہزار گریڈوٹس پیدا ہو رہے ہیں ان کو روزگار میں کمی ہو رہی ہے دوسری بار یہ کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے انڈیوڈیشیس یوز ہو رہا ہے آپ کا پیسٹی سائیڈ کا سیڈ کا فرٹ لیزر کا جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہے آپ کی اکانومی کے اوپر آپ کی محول کے اوپر صحت کی اوپر اور سب سے بڑکے زمین کی اور فصلات کی حالت کی اوپر ناظرین جب بھی آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ کمپنی سے نمائندہ آئے تو اس کی کوالیفکیشن ضرور پیچھ لیجئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے برامڈی آرڈرز عدویات کے بیجا استعمال سے واپس آئے ہیں یعنی پاکستان کی ایکسپورٹ کو انہوں نے بین کیا ہے پک پروڈکس کو ایکسپورٹ سے منہ کیا ہے ہم سائم عشید صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت کو اس کے بارے میں اس کے تدراک کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں بنیامین صاحب یہ بہت امپورٹن سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں جی ایک ترم استعمال ہوتی ہے استلاح استعمال کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں judicious use یعنی کسی بھی چیز کا غیر منصفانہ استعمال غیر منصفانہ میں کچھ ایسے آتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی نمبر ایک یا زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا گیا یا کسی کا تدارک کم چیز سے کیا جا سکتا تھا ہم نے زیادہ منصفانہ استعمال کر لی یہ سب کا سب غیر منصفانہ استعمال میں آتے ہیں pesticide میں جو اس فرق آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سپیشل آپ یورپی یونینز کو تو وہاں پہ یا جپان کو یا پوریا کو یا اس فرق امریکہ کو کرتے ہیں اسٹریلیا کو کرتے ہیں جتنے بھی فرس فرل کنٹریز ہیں وہ اپنے عوام کی صحت کے لیے بہت زیادہ conscious ہیں بہت حساس ہیں وہ ان کی سکتی بہت زیادہ ہے وہ چیک کرتے ہیں مرل maximum residual limit کسی بھی pesticide کی زہر کی جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کی ہارویسٹنگ کے بعد اس کی برداشت کے بعد جو کنزیوم میں ملہ ہماری ملتا ہے اس کے اوپر اس کی limit کتنی ہے کس حد تک ہے اگر وہ نقصان دے حد میں ہو تو وہ اس کو reject کر دیتے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں بہت سارے ایسے کیمیکلز کا بیجا استعمال کے جاتا ہے ذریعہ بیات کا استعمال کے جاتا ہے جو کہ required نہیں ہوتی ہم اس کے بجائے ہلکے ذریعہ بیات کے استعمال سے کم استعمال سے یا ان کے alternate bethine جو product ہیں ان کے استعمال سے مرل کم کر سکتے ہیں ہماری جو consumable produce پیدا ہوں گی ان کے اوپر نقصان دے حد کم ہوں گے ذریعہ بیات کے اور وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دینی ہوگی پوری دنیا میں اس وقت تقریباً دو لاکھ سے زیادہ unintentional death ہوتی ہیں جنہیں غیر ازادی قتل کہا جاتا ہے مرڈر کہا جاتا ہے وہ pesticide کی غیر ضروری استعمال کے وجہ سے ہیں جس پہ نہ ہی مرڈر کرنے والی کی اگرارہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ pesticide کا غیر ضروری استعمال ہے اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتی ہیں پاکستان میں اس وقت بہت ساری پیٹینگیاں پیدا ہو چکی ہیں آپ کی جنس کی خوراک کی وجہ سے آپ کی وومنز میں حمل کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچوں میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں کیوگر بلڈ پریشر بہت سارے فیکٹر پیدا ہو چکے ہیں اس کی مین وجہ آپ کی انہیلڈی فوڈ ہے انہیلڈی فوڈ میں ایک کردار جنس ہے وہ غیر منصفانہ استعمال بھی ہے pesticide کا اس کے لئے گورمنٹ نے میں پچھلے دن میں میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسلام صاحب سے ڈریکٹر جنرل پیس پراننگ اینڈ کالٹی کنڈرو پرنجاب وہ بہت اچھا اور احسن قدم اٹھا رہے ہیں انہیں نے سب سے پہلے سال کارٹن کے اوپر جنس آرہ نے ایک کمپین لانچ کی ہے کہ نوے دن تک تدائی طور پر آپ غلابی سنڈی کے لئے کوئی سپریے مت کریں بلکہ اورگینک نیمائل کورتما تمباکو کے ہینک کے سپریے کریں زیادہ سپریے نہیں کریں گے تو وائٹ سفید مکھی کا حملہ آپ کی فصل پر نہیں ہوگا یہ ایک ادام اٹھایا اس کے علاوہ میں نے ان سے انہوں نے ملاقات میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے رائز کے لئے بھی باقی دیگر کراپس کے لئے سب کے لئے وہ آئی پی ایم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ پروگرام نانچ کی ہے انہوں نے جس کے تحت کم سے کم اور محول دوست عدویات کے استعمال کی ترغیب دی جائے گی اور مجبور کیا جائے گا کمپنیز کو اور فارمرز کو تربیہ دی جائے گی کہ وہ انٹیگریٹڈ کا استعمال کریں جو محول دوست ہو جن کے نقصان داثرات کم سے کم ہیں سر کیا پاکستان میں کوئی قانون سازی ہے جس کے مطابق ہم کتنا فیسے سائز سپریے کس جگہ پر کر سکتے ہیں کس جگہ پر نہیں کر سکتے یا یہ فارمر اور کمپنیز بلکل مادر پر درازات ہیں جو برزن کریں دیکھیں جی پاکستان میں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہے پاکستان میں یہ بلکل قانون بننا چاہیے کہ اگر کسی فارمر کی صحت کو یا اس کی فصل کو یا اس کے انیملز کو جو چارہ کھاتے ہیں یا اس کی زمین کو ہی بن یا پاکستان حکومت کر سکتی ہے کہ محول کو بھی کسی پیسٹیسائیٹ کے ایسے اثرات سے جو کہ انوائیڈیبل تھے جو کہ ہم اس سے کنارہ کشی کر سکتے تھے اس کے کنارہ کشی کر کے بھی ہمیں ہم اپنی فصل کو محفوظ کر سکتے تھے لیکن اس کو استعمال کروایا جائے تو پاکستان گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس کے خلاف جرمانے ہوں فائنز ہوں یا جو لاسس ہوں ہیں ان کا تاوان بصول کیا جائے ان کمپنیز کے ساتھ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی آپ کی پیسٹیسائیٹ کی فارمرشن کمپنیز ہیں ان کے پر انمائرمنٹل ٹیکس لگایا جائے کیونکہ یہ سب کے سب جو بھی محلط پیسٹیسائیٹ استعمال کروا رہے ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں وہ انمائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان مچھا رہے ہیں تو انمائرمنٹل ٹیکس کا لگانا بہت ضروری ہے ان کے اوپر اس انمائرمنٹل ٹیکس کو اکین حکومت استعمال کرے فارمرز کو ٹریننگ دینے کے اوپر محکمے کی اکارکر کی اڑھانے کے لیے اور کہ پاکستان میں اور ایک اوینڈنس پیدا کرنے کے لیے کہ کون سی جہوں سے زہریلے جہوں سے آپ کی عدویات ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور کہ ان کو ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل دنیا میں بہت ساری جہوں سے عدویات ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے میں مثلا ایک زیمپل لوں گا تھائی اوپرینٹ میں تھائل ایک فنجی سائیڈ ہے موستر تھی بہت زیادہ چلی یورپین یونی میں ایون تھائی لینڈ میں بہت سارے دنیا کے موالک میں ساٹھ ستر موالک نے اس کو بین کر دیا ہے آج سے تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے اس کو ختم کر دیا اس کے استعمال کو لیکن پاکستان میں ابھی بھی وہ پیک پی اور یہ بک رہی ہے یہ میں نے ایکٹیف کا نام لیا ہے کسی برینڈ کا نام نہیں لیا تاکہ کوئی ایشوں نہ ہو لیکن سال کا نام بتایا تھا آپ کو اسی طرح اور بہت سے ایسے زہر ہیں جو کہ دنیا ان سے اشتناب کر رہی ہے لیکن پاکستان میں وہ دھرلے سے استعمال کی جا رہے ہیں جنابی وزیراعظم جیسا آپ دیگر اداروں میں بہتری کیلئے اقدامات کر رہے ہیں اور زراد پر بھی آپ کا فوکس ہے ہم ذریعہ مسائل آپ کو بتاتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایکٹیف ایکشن لے کر کسانوں کے مسائل اور پاکستانیوں کے مسائل کسان جو گرو کرے گا وہ پاکستانی ہی کھائیں گے اور پاکستانیوں کی صحت خراب ہوگی یا اچھی ہوگی تو جنابی وزیراعظم آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو پیسٹیسائیڈ سیکٹر ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ زہر پیدا ہو رہا ہے اور زہر انسان کھا رہے ہیں اس کا دیجہ استعمال زہر ہے اور زہر انسانی صحت کو تباہ کر رہا ہے میں انتہائی مشکور ہوں جناب ڈاکٹر سائیمشید صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور پیسٹیسائیڈ سیکٹر کے اوپر بریف روشنی ڈالی کسانوں سے درخواست ہے کہ کیرفول طریقے سے سیلیکشن کریں اور دیجہ استعمال مت کریں پیسٹیسائیڈ کا پیسٹیسائیڈ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان بنیامین شوکت اور مہمان سائیمشید صاحب کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی گریٹ ڈیبیٹ میں خدا حافظ